اچھا یہ ویڈیو ذرا گوھر سے دیکھئے گا جہاں پر آپ کو کچھ لوگ میکسیکو اور امریکہ کا بارڈر کراس کرتے ہوئے خطرناک طریقے سے بہت ہی اونچی دیوار کراس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ دنیا کا خطرناک ترین بارڈر کراسنگ ہے جو غیر قنونی طریقے سے رزانہ کی بنیاد پر سینکڑو افراد کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ غائب ہو چکے ہیں یا پھر لکمہ اجل بان چکے ہیں یہ ایک فیملی ہے جس کا تعلق بھارتی پنجاب سے ہے اور ان کے ساتھ بچے بھی ہیں یہ بھی میکسیکو پہنچی تھی اور ابھی ان کی کوشش ہے وہ کسی تھی کسے امریکہ میں داخل ہو لیکن یہاں پر بارڈر پر ان کو پولیس نے پکڑ لیا ہے اور ان کی جیب سے تمام چیزیں نکال کر ان کو کہا جا رہا ہے کہ باہر رکھ دیں ایک سائٹ پہ اور ان کی پوری جامعہ تلاشی لی جاری ہے اس کے بعد اس فیملی کو انہوں نے گرفتار کر لیا تھا اور جو متعلقہ ڈیٹینشن سینٹرز ہیں پولیس ان کو وہاں لے گئی تھی اور بتائے جاتا ہے کہ اس فیملی کو بعد میں انہوں نے ڈیپورٹ کر دیا تھا بھارت واپس ڈیپورٹ کر دیا تھا اس حوالے سے مائیگریشن کے جو ادارہ ہے آئی او ایم انہوں نے ایک رپورٹ شائع کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ برعظم ہائے امریکہ میں سال دوہزار بائیس میں ایک ہزار چار سو ستاون تارکی نے ویتن ہلاک یا لاپتہ ہوئے جو اس وقت محلق ترین سال تھا خطرناک ترین سال لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں ہے اور سہانے خواب آنکھوں میں سجائے لوگ اپنی جمع پونجی ساتھ لیے جانوں کو تلی پر رکھ کر جو انا یہ بورڈر کراس کرتے ہیں پہلے نمبر پہ تو میکسکو پہنچنا ہے بزاتے خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہاں پر لوگ پہنچ جاتے ہیں تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب ان کی منزل بلکل قریب ہے لیکن یہ بورڈر ان کے لیے بہت جان لیوہ ثابت ہوتا ہے یہاں پر بہت زیادہ چائنیز اور انڈین بورڈر کراس کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے چائنیز کی ایک کثیر تداد ہے جو کہ امریکہ میں جاتی ہے اور غیر قرونی طریقے سے جاتی ہیں اس موقع پر کچھ لوگ جو پکڑے جاتے ہیں غیر قرونی طور پر اور ان پر پھر تشدد بھی کیا جاتا ہے ان کو مارا بھی جاتا ہے یا تو ایجنٹ مارتے ہیں یا پھر وہاں پہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ بھی مارتی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کسی صورت واپس جانا نہیں چاہتے جیلو میرانہ پسند کر لیں گے وہاں پر قید کاٹ لیں گے مار کھا لیں گے پیسے دے دیں گے لیکن اگر ان کو آپشن دیا جائے کہ آپ کو آپ کے وطنوں میں ڈیپورٹ کرتے جائے گا تو یہ ہر صورت اس کو انکار کر دیں گے یہ کہیں گے کہ ہم مر جائیں گے لیکن ہمیں واپس اپنے ملکوں میں نہیں جانا اسی طرح جو یورپ میں چلے جاتے ہیں یعنی کہ فرانس اٹلی جنرمی بیلجیم وغیرہ میں تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر ان کے کیسز شینگن کنٹریز میں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اسائیلم کے کیسز تو وہ پھر انگلیش چینل جو کہ فرانس اور یوکے کے درمیان ایک سمندری بورڈر ہے وہاں سے کشتیوں کے ذریعے کراس کر کے جانوں کو بڑی اپنی مشکلات میں ڈال کر وہ کراس کرتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں اور پھر یوکے چلے جاتے ہیں اور یوکے میں اپنا مستقبل بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سلسلہ عرصہ دراز سے جاری ہے جو بورڈر فورسز ہیں اس کے ساتھ جو حکومتیں ہیں مطلقہ ملکوں کی وہ سر جوڑ کر بیٹھی ہوئے کہ کس طرح جو یہ غیر ملکی آتے ہیں غیر قنونی طریقے سے آتے ہیں جانوں پہ کھیل کے آتے ہیں ان کو روکا جا سکے کیونکہ رزانہ کی بنیاد پر حادثات ہوتے رہے ہیں اور بہت سارے بیگنا موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں یورپ میں میری بہت سارے ایسے نوجوانوں سے بات ہوئی ہے جو تقریباً گیارہ گیارہ سال سے بارہ بارہ سال سے یورپ میں مقیم ہیں غیر قنونی طور پر آئے تھے اور ابھی تاکہ ان کے پیپرز بھی نہیں بنے اور انہوں نے کوئی زیادہ بینک بیلنس بھی نہیں بنایا کیونکہ جب پیپرز نہیں ہوں گے تو آپ کو کام کرنے میں دشواری ہوگی تھوڑے پیسے ملیں گے زیادہ پیسوں پر آپ کام نہیں کر سکتے چھپ کر کام کریں گے اور یورپ میں یہ آئیے نہیں اگر فرانس کی بات کی جائے کہ وہاں پر آپ غیر قنونی طور پر کسی کے پاس کام کرتے ہیں اور آپ کی شکایت ہو جاتی ہے آپ کو پولیس پکڑ لیتی ہے آپ کو تو ڈیپورٹ کریں گے یا ڈیٹینشن سینٹر میں رکھیں گے لیکن جو آپ کو نوکری دے گا جو آپ کا مالک ہوگا اس کو بھی بیس ہزار یورو جرمانہ کر دیا جاتا ہے سزا کے طور پر کہ آپ نے ایک غیر قنونی بندے کو جاب پر کیوں رکھا تھا یہی ہی سسٹم کینیڈا امریکہ اور یوکے وغیرہ میں بھی ہے کہ اگر آپ کو پتا چلے کہ کسی جگہ غیر قنونی بندے کام کر رہے ہیں اور پولیس کو شکایت کا دی جائے اور پولیس وہاں پہنچ کر ان کو گرفتار کا لے رنگے آتا ہوں تو گرفتار ہونے والے غیر قنونی پناک زینوں کو تو ڈیٹینشن سینٹر بے دیا جائے گا لیکن جس نے جاب دی ہوگی اس کو بھی بہت باری جرمانہ کا دیا جاتا ہے